بسم اللہ الرحمن الرحیم مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے والے مدارس کو ختم کر کے سکول بنائے جانے والے نظریہ رکھنے والے بالخصوص ریاستی مدینہ کے ٹھیکیداروں سے میرا ایک سوال ہے ایک کوسٹن ہے کہ آج ایک دفعہ پھر وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ علماء ہی اصل قوم کے خیرخواہ ہیں معزز سامعین کرام ناظرین کرام گزشتہ روز اردن کے ایک مشہور میگزین نے پرسنس آف دا ائیر کے نام سے ایک رسالہ میگزین میں شائع کیا جس میں پانسو بہ اثر مسلمان شخصیات میں سے پہلے نمبر پر دیوبن کا شہر فخر العلماء حضرت مولانا مفتی تک کی عثمانی صاحب تھے جبکہ سولوے نمبر پر ملک پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب تھے یہ خبر آتے ہی ہمارے سوشل میڈیا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر عمران خان کے تعریف کے پل باننے لگے حلان کہ ان کو صرف من آف دا ائیر قرار دیا گیا لیکن ہماری دجالی میڈیا نے مفتی تک کی عثمانی صاحب کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کے بارے میں پوسٹیں شائع کر دی اچھی بات ہے عمران خان صاحب کے بارے میں پوسٹیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ بھئی نمبر ایک پر کون ہے نمبر ایک پر فخری دوبن مجاہد کبیر من بے علم و عمل جناب حضرت مولانا مفتی تک کی عثمانی صاحب ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہمیں فخر ہے اپنے اکابر پر ہمیں فخر ہے اپنے علماء پر ہمیں فخر ہے اپنے مدارس پر ہمیں فخر ہے اپنے آئمہ مساجد پر اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج پاکستان کا کیا ہوتا معزز سامعین اکرام